The cost of hyperinflation The student hyperinflation سے مراد یہ ہے کہ very high inflation Usually if inflation rate is more than 50% per month تو اس کو hyperinflation کہا جاتا ہے اس کے ایکزیمپل ہمیں ہسٹوریکری ملتی ہے بہت خوفناک قسم کی مثلا ہنگری میں 1945 میں انفلیشن ریٹ جو تھا وہ 19,800 پر منت تھا اور ریسنٹ ہسٹری میں زمبابیے کی ایکزیمپل ہے جس میں اینوال ریٹ آف انفلیشن جو رہا ہے وہ 1,017% 2006 میں 10,450% 2007 میں اور 2008 میں انفلیشن ریٹ تھا 55.6 بلین پرسنٹ تو آپ کو امیجنے کیا کیا کتنا خوفناک انفلیشن تھا انیہو اس ہائپر انفلیشن کی کوسٹ کیا ہے دیر آرڈ شو لیدر کوسٹ ایس پیپل مینیمائز کیش بیلنس ہم نے شو لیدر کوسٹ پر بات کی تھی کہ جب انفلیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی اتنی تیزی سے اپنی پرچیزنگ پاور کھو رہی ہوتی ہے تو پھر بہت لوگ جو ہے وہ کوئی بھی شخص اپنے پاس پیسے نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ فوری طور پر اسے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے نام دیا تھا شو لیدر کوسٹ کا جیسے ہی وہ ایک طرح کی دور لگی ہوتی ہے باز کار یہ ہوتا ہے پھر کہ جو امپلائر ہے وہ اپنے امپلائیز کو دن میں یعنی منتھلی اور ویکلی ویجیز نہیں دیتے رہا وہ ڈیلی ویجیز دیتے ہیں اور دن میں بھی وہ ایسی سیچویشن میں ایک سے زیادہ بار ویجیز دیتے ہیں اور لوگوں کو ویجیز ملتی ہیں تو وہ بھاگتے ہیں مارکیٹ میں کہ جو پہلے پہنچ جائے گا اس سے وہ کچھ پرائیس بہتر مل جائے گی جتنا وہ لیٹ ہوگا پرائیس میں اور اس کا ایک اور جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ریوینیز پر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے جو بھی ٹیکسز اپنے پلان کرتی ہے اناؤنس کرتی ہے وہ نامینل ٹرم اناؤنس کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اس عرصے میں وہ اپنا ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں تو پھر لوگ ظاہر ہے اس کو میکسیمم ڈیلے کرتے ہیں اور اس کے انتیجے میں پھر گورنمنٹ کے پاس ریوینیو جو کولیکٹ ہوتا ہے وہ نامینل ٹرم میں تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کی ریل ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ظاہر اس کا پھر گورنمنٹ پر اثر پڑتا ہے اس نے جو اپنے پلان کیا ہوتا ہے جو سپینڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری افیکٹ ہوتی ہے سو پرائیسز بکم ورث لیس ہے سیگنل سو مارکٹ بکمز این ایفیشنٹ تو لاس مارڈیول میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پرائیسز جو ہیں وہ آپ کے ایکنومک سسٹم میں ایک ٹریفک لائٹ کی طرح ایک سیگنل کا کام کرتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کون سے ریسورسز کس ڈائریکشن میں جائیں گے ایلوکیشن آف ریسورسز بتاتی ہے جس چیز کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ لوگوں کی ڈیمینڈ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو ریسورسز اس طرف آپ جانے چاہیے ڈاکٹرز کی ڈیمینڈ بڑھ گئی ہے فار اگزیمپل ڈاکٹرز کی ویجز میں اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زیادہ لوگوں کو سٹوڈنٹس کو اس پرفیشن میں آنا چاہیے کام ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں ضرورت نہیں ہے کسی اور تو یہ جو پرائیسز کا رول ہے ہائیپر انفلیشن میں تدا ہرے پرائیسز اب اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ یہ رول پلے ہی نہیں کر پاتی تو مارکٹ اس حوالے سے انیفیشنٹ ہو جاتی ہے تینکیو بہت مچ